عوض باللہ حیم نشہیتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں حمید ہے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے جن بھائیوں نے اور بہنوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو ان کو آسانی سے مل سکے میرا آج کا موضوع ہے کریلوں کے فوائد کے بارے میں اس کا ذائقہ کڑوہ اور مزاج گرم ہوتا ہے بہت سے لوگ اس کے کڑوے ذائقے کی وجہ سے استعمال نہیں کرتے لیکن ان کو اس کی خصوصیت کا پتہ چل جائے تو وہ اسے ضرور استعمال کریں کریلہ جسم میں فاسد مادوں اور زہر کو خارج کرتا ہے یہ بہت سی بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے آج میں اس ویڈیو میں اس کے فائدے بتاؤں گا اگر جوڑوں میں دردیں ہوں تو کریلے کا رس نکال کر اس کی مالش کریں اسے بہت فائدہ حاصل ہوگا کریلے کا رس بالوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے اگر بال گرتے ہوں اور سکری آ جاتی ہو تو کریلے کا رس بالوں پر لگانے سے بہت فائدہ ملے گا جن لوگوں کو پھوڑے پھنسی کی شکایت ہو یا پھر جلدی امراض ہوں ان کے لیے کریلے پکا کر استعمال کریں وہ بہت ان کو مفید ہے کریلے کی ایک اور خوبی بھی بتاؤں کہ اسابی کمزوری کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے اسابی توانائی کے لیے یہ ایک اندہ ٹانک ہے نمک کے ساتھ ملا کر حیزے کے مریض کو پلائیں انشاءاللہ تعالیٰ افاقہ ہوگا کریلے کے استعمال سے کیا اور دست بند ہو جائیں گے کریلہ گردے اور مسانے کی پتھری کو توڑ کر پشاپ کے ذریعے خارج کر دیتا ہے دھمے کے مریضوں کے لیے کریلہ سبزی بھی ہے اور دوا بھی کریلہ کوئت حازمہ کو تیز کرتا ہے کریلہ کھانے سے بھوک خوب لگتی ہے کریلے کے بیج اگر سخت ہوں تو انہیں نکال دیا جائے کریلہ پکانے سے پہلے اسے نمک لگا کر دھوب میں رکھیں اور اس کی کرواہت پھر کم ہو جاتی ہے کریلے میں کیلشیم، فاسفورس، ویٹامین بی، سی کے ساتھ فلاد وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے کریلہ خونی بواسیر میں بہت ہی فائدہ مت ہے کریلے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ مٹاپے کو بھی کم کرتا ہے اس صورت میں اسے بطور سبزی پکا کر صفوف بنا کر استعمال کیا جا سکتا ہے اپنی کرواہت کے باعث اس میں بیشتر ایسے خواست پائے جاتے ہیں جو ہون کو صاف کرتے ہیں کسی شخص کا میدہ اگر کمزور ہو اور کھانا بھی ٹھیک طریقے سے حضم نہ ہوتا ہو بھوک بھی کم لگتی ہو کریلے والا سالن کھانے سے میدہ بہت مضبوط ہوگا اور بھوک بھی لگے گی کریلے کا استعمال فالج کے بڑھتوے اثرات اور امکانات کو بڑی حد تک بھی ختم کر دیتا ہے لکوے کے جو مریض ہیں ان کے لیے بھی کریلے بہت فائدہ مند ہے کریلے کو سالن بنا کر استعمال ان کے لیے بہت اسے فائدہ ملے گا بلگی میں مزاج رکھنے والے لوگوں کے لیے بھی کریلہ بہت ہی فائدہ مند ہے جو شگر کے مریض ہیں زیابی تس کے ان کو بھی کریلے کے لیے فائدہ مند ہے اب میں آپ کو کریلے کے جوس کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ ایک کریلہ لے لیں اس کو کاٹ کر اس میں سے بیج نکال دیں اور ایک گلاس پانی لے لیں اور جساں ملکشیک بناتے ہیں اس طرح آپ کریلے کا گرینڈر میں ڈال کر اس کا جوس بنا لیں اس کے بہت سے فائدے ہیں کریلے کے جوس کے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیٹ کے کیڑے ختم ہوتے ہیں جلد پہ دانے نکلیں جلد کیا مسئلہ ہو اس کے لیے کریلے کا جوس بہت فائدہ مند ہے قبض ہو اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے اگر پشاب رک رک کے آتا ہے اس سے بھی بہت کریلے کا جوس پینے سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اگر پاؤں میں جلن ہوتی ہو تو ایک ہفتہ مسلسل کریلے کا جوس پیئے اس سے کریلے کے جوس پینے سے اس کی جلن بھی ختم ہو جائے گی اور اس کو بہت افاقہ ہوگا اچھا بھائیو اب میں اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا آپ جرور اس ویڈیو کا کمنٹس کریں اور مجھے جواب دیں السلام علیکم